رحمی ارخان کی جہاں پر ایس اوپیس کے ساتھ آٹھویں کلاسز تک کے سکولز کھل چکے ہیں اور ننے بچے دو مہبات سکول آنے پر خوش ہیں پہلے روز آدھی کلاس کے بچے سکول میں حاضر ہوئے ہیں بات کریں گے آمیر بھٹی ہمارہ ساتھ موجود ہیں آمیر بتائے گا بچے کیا کہتے ہیں؟ بلکل رحمی ارخان میں دو منت کے بعد پہلی سے آٹھویں کلاسز کے سکولز کے بچے ہیں وہ اس وقت سکولوں میں داخل ہو چکے ہیں ان کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکے ہیں لیکن ایس اوپیس پر بھی ہے جو مکمل عمل کیا جا رہا ہے پرنسپل ڈاکٹر جہانزے بالا مارس موجود ہے سر صبح کی خوشی آپ سے جوتی وہ دیدنی تھی کہ آپ بچوں کو پھول دے رہے تھے کسی کو ماسک دے رہے تھے دیو سکینری بھی وہاں پر موجود تھے اس طرح اتحال کے حوال سے کیا کہنا چاہئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے لئے سب سے بڑی خوب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم بچوں کو یہاں پہ انہی اداروں میں پڑتا دیکھتے ہیں جو کہ دو مہینے کا گیب تھا اس کے بعد جب آئے ہیں تو ہم بے حد خوش ہیں ہم نے بچوں کا استقبال کیا ہے پھول دیئے ہیں گلدستے دیئے ہیں ان کو ماسک دیئے ہیں اور آج بچے بھی ما شاء اللہ پوری تعداد میں آئے ہیں موجود ہیں تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے تو یہ ہمارے لئے نہیت مسرد کے بات ہے انشاءاللہ یہ صورتحال مزید بہتر ہوگی ابھی 50% آگئے ہیں بچے اور وہ وقت دور نہیں جب مکمل بچے ہماری تعلیم کا حصہ ہوگے یہاں پہ ایک خوشی کا میسید دیا جائے رہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے تمام جو بچے ہیں سماجی فاصلے کو برقرار رکھے تمام نماز پہنے بچوں سے جانتے ہیں ہاں بھی کتنی خوشی ہو رہی ہے دو مہینے کے بعد سکول آپ آئے ہیں ہمیں بہت خوش ہوئی اپنے دوستوں سے مل کر ہم وہاں اپنے دوستوں سے فاصلہ کے بیٹھے اور ہم جو سکول میں داخل ہوئے تھے ہم خانوں کے اندر سے آئے تو ہم نے ہاتھ بھی سینٹائزر کی جاتے ہیں بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ سرکل میں کھڑے ہوئے سماجی فاصلے کو برقرار رکھے ان کے اصازہ نے ان کے جو ہاتھ ہیں وہ سینٹائز کر رہے اس وقت بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بھی اپنے دوستوں سے بچے موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے دو مہینے کے بعد سکول میں داخل ہوئے ہیں کس طرح سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں انشاءاللہ پڑھائی ہماری مکمل کر رہے ہیں بچے ان کی بھی خوشی دید نہیں ہے کہ دو مہینے کے بعد سکول میں داخل ہوئے ہیں تمام کرونا کے ایس او پیز ہیں ان پر بھی عمل کیا جا رہا ہے آج آدھی کلاس کا گروپ یہاں پہ پہنچے اور کل کے دن جو ہوگا ان کی چھٹی ہوگی لیکن جو دوسری یعنی کہ آدھی کلاس کا جو گروپ ہو وہ یہاں پہ پہنچے گا اس کے احساس دیو سکینری کستورا جی شاد بھی وہ یہاں پہ موجود تھے بچوں کو جو ہے انہوں نے ماس بھی تقسیم کیا انہوں نے پھول بھی دیئے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ان کا بھی وزٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے احساس دبیہ مرس مجھے ان سے جانتے ہیں سر بچوں کو دو مہینے کے بعد کلاس میں دیکھ کر سکول کی رونکیں جو ہیں بہال ہو چکے ہیں یہ خوشی کا محول دیکھ کر آپ کا کیا گیا آج تو مجھے بھی زیادہ خوشی ہو رہی تھے مجھے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن جو بچوں کو جو جوش اور جذبہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی کہ آج ما شاء اللہ بڑے خوش خوش آ رہے ہیں اور بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ زیادہ دل لگا کے پڑھائی کریں گے یہ ہمارے خوشی کا اظہار یہی ہے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے نا ان کو آگاہی بھی جو دینی ہوتے ہیں وہ سازہ نے دینی ہوتے ہیں تو ہر لیکچر میں آپ کس طرح سے جو ہے ان کو عمل بھی قرار رہے ہیں اور آگاہی بھی دے رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ جیسے پیریٹ ہمارا ختم ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے ہم ان کو پہلے پہلے چار منٹ پانچ منٹ اسی چیز کے بارے مجھے دارے ہیں کہ کرونا کیا چیز ہے بیٹا اس کی احتیاط کیا کرنے چاہیے اور کس انداز سے چاہے سکول ہو یا گھر ہو اس کے اندر کس طرح گزینے کے مثلا ہاتھ دھونا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کتنا وقت فرکھنا ہے اور دوستوں کے ساتھ کس طرح کھیلنا ہے اس حساب سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سر کھڑے ہوئے ہیں یہ آکے روزانہ ماشاءاللہ یہ تو ابھی آئے ہیں یہ آکے ہدایت دے رہے ہیں پہلے بھی آئے تھے تو اس وجہ سے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آگے جیسے ترتیب سے چلیں گے کلاسز میں پرنسپل کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسادزہ کا ہے وہ وقفے وقفے سے سے بچوں کیونکہ چھوٹے بچے ان کو آگائی بھی دی جارے کہ کرونا کیا چیز ہے اس کے ایس اوپیز کیا ہیں اور اس پر عمل کرانے کا جو ایک سلسل ہے وہ جاری ہے ان کا یہی کہنا ہے بچوں کی خوشی بھی دیدنی ہے کہ ہم اسی طرح سے ایس اوپیز پر عمل کر کے نہ صرف کرونا کا خاتمہ کریں گے بلکہ اپنی تعلیم بھی مکمل کریں گے جی آمر یہ بھی بتائے گا رحیمہ خان میں بھی سکوز کھل چکے ہیں تو بچوں کی پیپرز کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سے ان کا سلیبس جو ہے اس کو کور کیا جائے گا خاص طور پر دو ماہ تک سکوز بند رہے تو یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ اگر بچوں نے نہیں پڑھا تو اس کلیبس کے مطابقی ان سے پیپرز لے جائیں بلکہ کرونا کے بعد جو ہے بہت سارا جو شیڈول تھا وہ متاثر ہوا خاص طور پر یہ چیز دیکھنے میں ہے کہ جو ماسٹر تک ہے جو بھی سٹوڈنٹ سے ان کے پیپروں کے حوالے سے احتجاج بھی دیکھنے میں ہے کہ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تعلیم مکمل نہیں ہے ان کے بھی آن لین پیپر لے جائیں تو وہ ایک جو تھا کالیجی لیول پر جو متاثر کون جو ہمیں پاس سلسلہ تھا وہ سامنے آئے جو بچے ہیں انہی حوالے سے جو ہم جانتے ہیں پرنسپل ڈاکٹر جان لیب آلم سے سر یہ بتائے گا کیونکہ کرونا کے بیس دو منت تک جو ہے بچے گھر میں بیٹھ رہے ہیں ان کو اب سلیبس بھی کور کرانا وہ بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے سلیبس ہم کیسے کور کر رہے ہیں اور ان کے امتحانات کے حوال سے وہ بھی اس کا کیا پروسس جی گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ ان کا 50% مارک تو ویسے ہی ان کا جو دو مہینوں کے اندر ہومورک دیا گیا تھا اس کے جو ہے وہ ہمیں ڈویان آگئی ہے کس طرح ہم نے بچوں کا ہومورک چیک کرنا ہے اور کس طرح بچوں کو جو ہے وہ ہم نے آگے لے کے جانا ہے سلیبس کس طرح ہم نے کمپلیٹ کرانا ہے ویسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہائر کلاسز ہیں ان کا سلیبس ویسے ہی سمارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اسادزہ پہ ہمیں بھروسہ ہے بچے بھی وقت پہ آ رہے ہیں جو تعلیمی ہمارا سال ہے گورنمنٹ نے اس کو بھی شہ تھوڑا سا آگے کر دیا ہے جس وجہ سے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ساری کمیاں اپنی انشاءاللہ پوری کریں گے یہ برکل ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے دیکھیں کہ باستر آمیر آپ نے تفصیلاً اپ ڈیٹ کیا سوالے سے